موسیقی دوستو اس وقت میں آرٹس کانسل میں موجود ہوں سیکشن کے اندر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر شاہ صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور اس وقت جو لوگ میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کو بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی شاید محمود شاید بیٹھے میں اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمارے دوسری آرٹس کے انچارج ہیں وہ ویڈیوز کے کام کر رہے ہیں اس وقت زورو پر اردو کانفرنس کا کام جاری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بیچاروں کے ہاتھ ہی نہیں رک رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہوں کانسل میں اور ہم چیک کر رہے ہیں مائک کی آوڈیو کس کلاس کی ہے یہ ایک جدی جپانی مائک اس وقت مہارے سے وجود جائے اگر کسی کو ضرورت ہو تو ڈیمانڈ کر سکتا ہے کیمت زیادہ نہیں ہے بس صرف پچیس ڈالر پچیس ڈالر بہت ہی کم رقم ہے اس لی آپ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے ایسی قوالیٹی آپ کو ملے گی اور یہ ایک مقامی سائنسدان لے جاتی ہے ماشاءاللہ اور بہت ہی خوبصورت قسم کی تفلیق ہے اور میں اس سے بڑا امپلیس ہوا ہوں بیدرین قسم کی صرف بس اس میں یہاں کرتی ہے کہ ہوم سائی کی ہوم ایسا لگنا ہے کلفی مو میں دے دی آئیے چکر دیں اسلام علیکم دوستوں میں اس وقت آرٹس کانسل کے ہال میں موجود ہوں اردو کانفرنس کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے اور میرے ساتھ اس وقت سمیر علی صاحب موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر وولنٹیئر کیا ہوا ہے اس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے سندھ مدرسط الاسلام سے ان کا تعلق ہے تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں آج کی اس محفل کے بارے میں جی اسلام علیکم میرا نام سمیر علی خان ہے اور سندھ مدرسط الاسلام سے میڈیا کا سٹیوڈنٹ ہوں میں اس کانفرنس کو کور کرنے کا جو مین مقصد یہ تھا کہ اردو عدد سے مطلب اتنا خوبصورت ہماری قومی زبان ہے اس کو اتنا ڈی ویلیو جو کیا گیا ہے ایک ویو چلی اس کے بعد آپ کے پاس سپریم پورٹ کے پٹیشن بھی پڑی بھی کہ اردو کو منڈیٹری کر جائے لیکن اتنا ہم نے اپنی قومی زبان کو نکلک کیا ہے اس سے ایک محبت اور احساس اور مطلب اتنی چیزیں آپ کے زبان میں سیکھنے کے لیے روادازی سیکھ سکتے ہیں آپ اپنے شاعروں سے جتنا سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ترقی پسند قوم جب تک اپنی زبان زبان والے سے نہ سیکھے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی تو اسی جستجو کے لیے اسی کے خوبصورت اتنے خوبصورت ایونٹ ہو رہے ہیں میں کچھ سیکھنے کے لگن کے لیے میں نے اپنے آپ کو والنٹیر کیا ہے اور جیسا کہ ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح خوبصورت ایک بہت دبردس ایونٹ کے ساتھ جن ایلیا کے ایونٹ کے ساتھ اس خوبصورت ایونٹ کو شروع کیا جائے گا دوستوں بس اردو کانفرنس شروع ہی ہوئی چاہتی ہے اس وقت میں خان شاہ نواز صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ ریٹائر پولیس آفیسر ہیں سی آئی ڈی میں رہ چکے ہیں اردو کانفرنس کے لیے خاص طور پر اپنے گھر سے تشریف لائے ہیں آئیے ان سے ان کے تاثرات لیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاسٹ یئر بھی اس میں پارٹسپیٹ ہوا تھا تو یہ تو ایک طرح کی علمی کا وشہ ہے علم کے اضافے کے اندر نالج کے اضافے کے اندر ہر قسم کا اس کے اندر مواد ہے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے ہر آدمی کو یہاں آنا چاہیے اور اس سے فیادیاب ہونا چاہیے آپ کو اس میں شہری بھی ملے گی اور نصری بھی ملے گی اور میوزک بھی ملے گا اور ٹھٹی بھی ملے گا اور بڑے بڑے جو چوراں ہیں ان کے جو بڑے بڑے عدیب ہیں ان کے خیالات سے بھی آپ اگاہی ہوتی ہیں اور اردو کے مطلق آپ کی اکترہ نمائی کافی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے پروگراموں میں آنا چاہیے آج کل یہاں اور بہت سارے پروگرام ہیں یہ بھی بہت ایک سپیشل پروگرام ہے اس میں ضرور شامل ہوں تینکیو چند ضروری گزارے شاہد موبائل ازرارے کا سائلنٹ پہ کر دیں پورا اندوستان بجڑا تو یہ شاہر آباد ہوا میں کہنا پورے پاکستان سے بھی عزت ہوئی تو یہ شاہر ہے تو اس شاہر میں ایسے آنی دام آپ نے لوگ رہے ہیں وہ لارکانے سے بھی آئے وہ حضر آباد سے بھی آئے وہ ملتان سے بھی آئے وہ پشابر سے بھی آئے کوئی شاہری کرتا تھا کوئی کلٹ تھا کوئی مزدور تھا کوئی تاج ازر کی طرح تلم کا مزدور تھا کوئی ستار بجاتا تھا اسی شناخ کو بہار کرنا ہے کہ اس شہر کے اس صوبے کے اس ملک کے دشمن چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہمارے گھر ہمارے شہر ہماری تحزیم اس کو تاریخ کر دیا جائے میں خراج و تحزیم پہنچ کرتا ہوں فوجیوں کو بھی اور پولیس والوں کو بھی جنہوں نے حضروں پر بانیاں دی اور مراد علی شاہ صاحب کی پیادت میں اس شہر کام بہار کیا لیکن میں وہ فوجیوں سے بھی بات کرتا ہوں آپ کا انٹلیکچول عدیب شاہر جو انٹلیکچولی اس ملک کی اساس اور اس کی بہتا اور اس تحزیم کی بہتا کے لیے کام کرتا ہے تو ہر عدیب اتنا ہی ہے میں جتنا کوئی اور شہید ہو سکتا ہے تو یہ اثر ہی بہتنا ہے تو سائٹی میں کون لوی دی فیفت تھا کون جوی دی پنجم تھا کسی کو یاد دی رہتا شیکس بیر یاد ہوتا ہے ویٹر ہیرو یاد ہوتا ہے گیمریل مارکرز یاد ہوتا ہے سالتی بھی یاد ہوتا ہے سچل یاد ہوتا ہے کچھ سائٹیاں پہجانی جاتی ہیں اس کے عدیبوں کے نام سے اس کے اسکولرز کے نام سے اس کے آرٹسٹوں کے نام سے اگر حکومت کنیکٹ کرے اور ان لوگوں کے ساتھ بیکھے آپ کو اس طرح کے مشورے دے سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہیں تو ہمارے جو چیف منسٹر ہیں ایکسپرٹیز منیجمنٹ میں ہیں تو ان کی دلچسپی ظاہر ہے وہ زیادہ ضروری بھی ہے ایڈیوکیشن میں ہیلتھ میں لیکن ایک بات میں آپ کو ایمانداری سے بسانا چاہتا ہوں اس میں کوئی چاپ حلوسی نہیں ہے اور میں نے بہت مشکل سے یہاں لائیا ہوں کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ چالتے نہیں کہ لوگوں میں یہ پتہ چلے گئی ہو رہا ہے جب میں یہاں آیا ایک ساتھ میں ستارے کی گرانٹ تھی دس لاکھوں اور جب یہ منسٹر بنے تو پچاس لاکھ سے شروع یہ گرانٹ اور آئے دس کرو لگے بھی گرانٹ اور انہوں نے ایک بات کی کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کا جیسے کام بڑھتا جائے گا اسی طریقے سے ہماری سپورٹ صرف دس کروڑ یا سو کروڑ یا پانچ سو کروڑ وہ نتیجہ نہیں نکال سکتے جو آپ سب کے ساتھ مل کے ہم نے یہاں کیا ہے اس کی انلیبیٹڈ سپورٹ ہمیں حاصل رہی ہے ہمیں حاصل رہے ہیں